حضور قسم شاہ صاحب جو کرامت جیئے سب دو بڑی کرامت ہے کہ علاقہ سارے کرامت ہے آپ تھی کیونکہ جدو آپ ایسا علاقہ ہی تشریف لیا ہے اس تو پہلے ایسا علاقہ سے سارے بزرگ دوستوں نے ساڑھے سارے سمجھ دینے کہ ایسا علاقہ سے پانی کوئی نہیں سی اندھا اور جدو شادی وغیرہ کی سطح کوئی موقع اندھا سی تاکہ برات واسطے پانی کٹھا کرتا جا سکتے لیکن جو سرکار تشریف لیا ہے اس بعد آپ نے چپے چپے دے اللہ 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 دی ضربان لگائی ہیں اور ایسا علیہ آپ دی کرامت ہے کہ سارے علاقے دے کوئی چپے چپے دے لگے لگے دے لیں اور ٹربائنہ لگی ہیں اور پانی چل دا ہے بیان ایسا سب سرکار دی کرامت ہے ایک میں ذاتی کرامت اور نشیر کرنگا کہ میری پوسٹنگ وہ سارے سلاکے سے لوگوں نے جان دے انہ کے کہ میرا تعلق پاکھوال نہ لے اور کچھ جنہیں نمی جنریشنیں ہو شاید نہ جان دی ہوئے تو میری پوسٹنگ پسرور سی تے اثر دہ ٹائم سارے میں اسے ملیا کے ساتھ ایک فوت کی ہوگی تو وزیرہ پاہ جانا سی میں تے اوکا عردے بھی میرے نال سندھ ہونا ان کیا کہ چل اسی پینڈ چلنے ہیں پینڈو چلے چلنا ہوگی اسی وہ دیانے آئے پہنچے جس وقت اسے مگردی آسانہ ہوگی ہیں تے اگے ایک بندہ سڑکتے کھلوتا ہے پھاٹکتے انہیں سفیش شلوار پاہی بوسکی تے میز پاہی بڑا لمبا جاک کاتے ہو ستا تو انہیں جناب میں نے ہاتھ دیتا ہاتھ دیتا رکن دی کوئیشی کی تھی تو وہ دی موٹسائی کھلوتا کول کھلوتا ہے موٹسائی کھلوتا ہے موٹسائی کھلوتا ہے انہیں ملو کیا یہ لوگ تھا میں رو میں جب اس لنوں کو پرابلم ہوئے بندہ ریزنی بھر لگتا ہے پوچھنے ہیں نے کی مسئلہ ہے بھی میں آہستہ کی تھی موٹسائی کھلوتا ہے میں کی دیکھنا کہ دوسرے پاس نہیں پھاٹکتے میں آج چاڑیش ہے دیکھنا کہ تصیل سے بھی چاڑی ہے وہ چاڑیش ہے ایک بندہ اٹھے کے نا تو وہ بھی تورپیا سڑکل میں ایک قدرتی دوزم پر سے انچہ خیال آیا موٹسائی خلاف ہوں دیتے تھا مہم پاکوال ہونا چی بڑھیانو نیسی ہونا وہ میں موٹسائی تیز کا دیتی موٹسائی تیز کیتی وہ فرق سے رہنا آئے گا دوہمیں پندہ سڑکتے درمیان آگے تو میں آنے بشک نکل گیا اور انہی طرح میں پھاڑ کر آیا پھاڑ کر آیا پھاڑ کر کے میں چندرانلے پہلے پیز آیا تو دیکھا تو انہوں نے موٹسائی کھراس کا سٹارٹ کر کے پیچھے لگتے ہیں میرے پچھے آ جانگے میں کی کہتا کہ چند رہے دوسرے پیچھے آگے میں موٹ سکت باندھ کر دیتی وہ میں دیکھنا کی ہے کہ پیہ لے پیہ تک میرے پچھے آئے نہیں اس بعد موٹ کے چلے گئے وہ خیر میں بھی جو دیکھے موٹ گئے نے میں بھی نکل آئے میں چلوں اگر آبی جانگا کہ بڑی آنا آجانا خیل صلی اللہ خیر میں کار جا کے سو گیا سو گیا صبح فجر دن نماز پاک کی براہ قسم شاہ صاحب تشریف لے آئے جو گلد اصن والی ہے وہ ایک صبح قسم شاہ صاحب تشریف لے آئے تو آپ انہوں فرماندہ نے کہنے دن راتی بچ گئے ہو محض رہے کی تو کہنے دن راتی ہو پھارک دا کی ہوئے ہے محض رہب کی ہوئے ہے پھارک دے میں کسی نے ذکر نہیں کی تا کوئی کچھ نہیں کیتا کہنے دن رہب پھارک دا کی ہوئے ازائج راتی وہ محض رہب کی ہوئے اسی کہنے کے محض رہب دوسی ہوتے بہدیسوں پہ کہنے دن نہیں میں اس وقت مان پاک بیٹھا سا اللہ دیکھو ولیان دی فراستہ دیکھو ولیان دی ویجن دیکھو کتے کتے تک آپ دی نظر اندھی ہے آپ کہنے دے میں اوصلے مام پاک بیٹھا سا تے توڑے پیروں برشید پیر محمد شافیسہ جنہا دا سال انیس سو چھتر جو گیا سی وہ ٹوڑے شریف انہا دا مزارم بارک کہنے دے میں انہاں میرا رابطہ ہویا ہے تو وہ ملو کہنے دے میں کہنے دے میں قاسم شاہ ساڑھا مریض لوٹیاں چلیا ہے لیکن اللہ تو فضل کرنے لوٹ کوئی نہیں سکتا کہنے دے میں راتی ہے کہ توڑے پیروں مرشید توڑے نگاہ نہ کرن کہ تسی لوٹ کی تیز ہو ایسا سے دوستو اے پیر جلے نہیں ہمیں نہیں ہندے اے جتے مرضی بیٹھے ہوں انگلینڈ بیٹھے ہوں جتے مرضی بیٹھے ہوں ہوتے بیٹھے گئے اپنے مرشید اپنے مریضان دے نگاہ ہندی ہے میرے مرشید ساڑے پیروں مرشید بھی جوان دے پیر محمد کا سب شاہد صاحب نے شاہد ہونا دکھے ہی نہیں ہے زندگی تک تھے لیکن پھر بھی انہوں نے رابطہ ہو گیا اور پھر ایک دن منہ فرمان لگے صبح صبح کہنے لگے یا درباہ شریف چلنا ہے میں جی کیوں کہنے پیر محمد شاہد صاحب منہ کہنے لگے آگے منہ مل جا میں چلو جناب چلے چلنے اتھے کہ جا کے جا کے جناب انہوں نے کی کہتا کہ درباہ شریف باور کٹ چلیا آپ ہی اندر چلے گئے اتھا کہنٹا جناب انہوں نے انہوں نے مذاکرات کر دی رہے میں واپس آیا جناب حضور ملاقات ہو گئی کہنا کہ ہو گئی میں جناب کی فرمایا آپ نے کہنے نے انہوں نے کہا کہ جو کچھ تو لپنا ہے اتھے نہیں لپنا مدین شریف جاؤ تو لپنا ہی ایک سرکار دی کرامتہ نے انہوں نے آپ دی کرامتہ بیان کرنے لگی ہے سارا دن تو ساری راتہ میں گزر جانے لگے میں ایسے قاتل اقتفاہ کرنے گا ماشاءاللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تشریف لاتے ہیں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے محمد علی رضا صاحب نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت عظمت و شانِ مصطفیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت شانِ اولی سلالہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ اپسا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اپسا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں اپسا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور آپ نے ایسا نوازہ ہے یا رسول اللہ آپ نے ایسا نوازہ ہے یا رسول اللہ میں نے دامن دامن میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پیچھایا ہی نہیں اور جس نے سیکارے دو آلہ کی زیارت کر لی تُو اجے میرا محبوب نہیں ڈیتا اوہ جنو ویخ کے چند شرباوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے جتو روح تو نکاب ہتاوے آدب ایتا سونا ماہی منو کدرے نظر نہ آوے جس نے سیکارے دو آلہ کی زیارت کر لی اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اور جب کہاں قبر میں سیکار نے یہ میرا ہے جب کہاں قبر میں سیکار نے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں اور آخری شعر ہے کہ آپ کی ناک ہی رضا کا سرما ہے آپ کی ناک ہی رضا کا سرمایا ہے اس نکم میں اس نکم میں اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا آیا ہی نہیں آپ سا دون جہاں میں نظر ماشاءاللہ بہت احسن انداز منات رسول مقبول پیش کر رہتے بارگاہ رسالت مام میں جناب محمد علی رضا صاحب تشریف لاتے ہیں دو چار منٹ کی حاضری اور نن مقرر محمد بلال صاحب گجرامالا کے سرزمین سے نعروں کی گونڈ میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت محبت کے ساتھ ہر ایک کا استقبال کیلئے گا نعرہ رسالت شانِ اولیاء عظمتِ اولیاء نَحْمَهْدُوا وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالِ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ وَالْفُرْقَانُ الْحَمِيدُ وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم السلام علیکھا سیدیا رسول اللہ سمجھنے کرام کبھی حطوط میں حبقے پیام جاتے ہیں کبھی حطوط میں حبقے پیام جاتے ہیں کہیں پر ہون سے اپنے کلام جاتے ہیں یہ بارگاہ محمد کا فیض ہے لوگو یہ بارگاہ محمد کا فیض ہے لوگو ارے بغیر فون کے درود و سلام جاتے ہیں تو پھر سارے ہاتھ بلند کر کے پر گئے السلام علیکھا یا سیدیا رسول اللہ آلکہ والصحب گاریار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آکھ میری ہوئے تے مکھ تیرا ہوئے مال میرا ہوئے تے دین تیرا ہوئے صدیق ایک بڑھ کی سنت ادا کرتے ہوئے سنے آ آکھ میری ہوئے تے مکھ تیرا ہوئے مال میرا ہوئے تے دین تیرا ہوئے اولاد میری ہوئے تے نکت تیری ہوئے ماں پیام میری ہوئے تے نسار تیرت ہوئے کیونکہ محمد ہمارے پری شان والے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے پری شان والے خط پلند کر کے محمد ہمارے محمد ہمارے اوہ دے ہاتھیں مہارے زمانی یہ اوہ دو جگتے سلطانی یہ اوہ دے گموکن اوہ دے گموکن انسانی یہ مکچاندہ بلد مکچاندہ بلدہ مکچاندہ بلدہ شاہ شانی یہ مطح چمک دیلات نڑانی یہ کالی زلفت ایک مستانی یہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد ہمارے محمد ہمارے سمجھنے کرم کون محمد کون محمد جس کا جہنہ بددہا ہے جس کی ذلفے واللہی ہیں جس کی ہاتھ یا دلہ ہے جس کی کملی مضمل ہے میں صدقے جاؤں جس کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ ہے جس کے نواسے حسنہ حسین ہیں میں قربان جاؤں جس کا غلام بلال ہے اور نوکر عویس کرنی ہے سنو سنو محمد ابھی کی شان سننے والو محمد وہ جس کا نوکر عویس کرنی ہے غلام بلال ہے نا تھا ربیز زلال ہے اللہ سلامت رکھے عویس کرنی ہے سبھان اللہ سبھان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاں کیاں کتے جاریاں سمجھنے کرنی ہے سنو چین مئے تے قرار مئے سنو چین مئے تے قرار مئے رب سچے دا اور یار مئے اور دی قدر دا شاہکار مئے تے جھگوی چی سچی سرکار مئے تے آلی استا دربار مئے کہ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھ لو حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھ لو کبھا تو دیکھ چکے ہو ارے کبھا تو دیکھ چکے ہو کبھے کا کبھا دیکھ لو سنو چین مئے تے قرار مئے رب سچے دا اور یار مئے اور دی قدر دا شاہکار مئے تے جھگوی چھ سچی سرکار مئے آلی استا دربار مئے تے جھگو کین دا رے جو کھیندہ آئے سڑھ دلوچ سونا ریندہ آئے تے رب اس دے ولے گیندہ آئے جدے ولے سونا گیندہ آئے تے بس اس دا نام بھکاری جان من کرنو سولی چاری جان ناری یار سول دے ماری جان ناری رسال میرا مدنی پیز نگینہ آئے رحمت کا پاک حضینہ آئے جنے لانا پار حضینہ آئے کہ کر کے یار نتارے لے جا کہ کر کے یار نتارے لے جا خاص الہاستے پیارے لے جا توئے میرا توئے میرا چن محبوبہ آجی اپنے نار توئے سارے ہی لے جا میرا مدنی پیز نگینہ آئے رحمت کا پاک حضینہ آئے جنے لانا پار سفینہ آئے او دالم نشرادہ سینہ آئے سنا دینوئے تے ایمانوئے رب سچے دی برحانوئے نال اکھیاں دا برحانوئے تاہا دامت سیڑا ہے او دا سانی دسو او دا سانی دسو کھیڑا ہے او دا سانی دسو کھیڑا ہے اسی اصلہ بھی دے اسی اصلہ بھی دے امتیاں جدا بیچو منی نیڑے رہا ہے اللہ سلامت رکھے محمد ہمارے محمد ہمارے سمینے کرام جسے جسے جنبی بھی موک جاوے تے آزم ایڈا سو نا ماہی سنو کدلے نظر ناوے کیونکہ اتناتے اللہ ایک پاسے سب نورے جالہ ایک پاسے ایک پاسے ناصر سب دنیا ایک پاسے ناصر سب دنیا حسن ایند ایک پاسے شکریہ ماشاءاللہ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے معزز مہمان جو اس محفل کے اندر جلوہ کر ہیں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد اللہ بخش چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور جو ہے وہ نصر کی صورت میں حدیہ یقیدت پیش کرتے ہیں محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت فیضان اولیاء جاری رہے گا فیضان اولیاء جناب محمد اللہ بخش چشتی صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیابه الارض فاحیابه الارض بعد موت صدق اللہ مولان العظیم واللہ وملائکتہ وصلون على النبی یا ایوہ اللہ صلو علیہ وصلم تسلیم دا غازی بلندر الشیف السلام وصلم علیک سیدی رسول اللہ وعلا آلک واصحاب بک یا حبیب اللہ سکو آسر حرم مٹھ مدنی دے سکو آسر حرم مٹھ مدنی دے سب حال تکرم ہزار تیسن سکو آسر حرم مٹھ مدنی دے سب حال تکرم ہزار تیسن سدیق عمر عثمان علی سدہ ہانی چار یار تیسن سدیق عمر عثمان علی سدہ ہانی چار یار تیسن عربی محصر جدو کہا ہزار جدی گرمی غوثی ادو جلو آگر سلک آر تیسن تیجان سہر ساکر گاند ہائیں ادو لگ ہل سن بیڑ پار تیسن ہم دو سنا کے بعد حضور اعلیٰ شام حضور پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات جناب فیر سید سابر حسین شاہ صاحب مد ذل حال اور جس عارف بلہ کے مجزوب وقت کے آج ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور اس محفل میں جو دور و نزدیک سے آپ حضرات تشریف لائے آپ کی آمد اللہ مقدس فرمائے حضرات وقت ہوتا تو بہت ساری باتیں عرض کرتا قرآن مجید فرقان حمید کے مقدس آیات میں سے ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے ہمارے دل بڑے دکھی ہیں کہ ہم حق پہ ہیں اردو تو سمجھ آن دی سرائکی نہیں سمجھ آئی تھی میں اپنے لئے پڑی سرائکی میں اپنے لئے پڑی لیکن لیکن اردو تو سمجھ آتی ہے نا آپ لوگ سبحان اللہ کہہ تھوڑا سا اپنا کہ آپ موجود ہیں یہ میرا اپنا گھر ہے جہاں بندے کے تین سے زیادہ واقف ہوں اسے اپنا گھر سمجھ لینا چاہئے اور جہاں تو سارے واقف ہیں میں اپنوں میں بیٹھ کے آپ کو ایک عقیدہ دیکھ جانا چاہتا ہوں میں نے مشہور آیت نہیں پڑی آپ کے سامنے میں دیگر جو اہد سراط المستقیم سراط اللہ زین آنا انت آلہ وہ بھی نہیں پڑی میں نے قرآن کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے نہ سر لگانے کا وقت نہ جوش خطابت دکھانے ہیں میرے محسن میرے سامنے موجود ہیں مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں ایک عقیدہ آپ کو پکا کر کے دینا جے جانا چاہتا ہوں جب بھی ہم اولیاء اعظام کی تعریف کرتے ہیں عرص مناتے ہیں اور جب بھی ہم اولیاء اعظام کے کمالات اور کرامات کے چرچے کرتے ہیں تو ہمارے دائے پائیں سے ایک آواز آتی ہے مر گیا مر گیا نہیں آپ نے کچھ نہیں کہنا نو کومنٹس آج صرف مجھے سنی اتنے دور سے سنانے آیا اور صرف ایک عقیدہ پکا کر کے دے جانا چاہتا ہوں رہتی دنیا تا میں پیر ساہد کے پاؤں پہ ہاتھ رگ کے قرآن کا ایسا کمال اور قرآن کی ایسی آئے آپ کی کھوگ میں ڈال کے جانا چاہتا ہو آپ کی اولاد پیروں کی موت اکید تو ہوگی لیکن بد عقیدہ نہیں ہوگی نہ میں دو بندی ایسی تقریر کرتا ہوں نہ میں یہاں ایسی تقریر کروں گا جو میں لوگوں کو سناتا ہوں اپنے گھروں میں اپنا آپ نہیں دکھاتے بس ایک سبق یاد کرواتے ہیں جو ہمیں بھول گیا ہے رب العالمین نے اس آیت کے آغاز میں ارشاد کرمایا این نفی خلق سما آتے و لاردے و خدرہ بن لیلے بن نہارے و بن قلتی تجری کھل پارے بن آین کو ناس میں لگ دیا تسی بھی سرد مریض ہو میں شاک پہن دیا تی چلو سبحان اللہ کڑوانی جی بجد میں بڑی اچھی طریق لڑ کڑواتے آغاز رب خلق سما آتے بل آردی و خدرہ اللہ لیلی بل نہاری بل کھل لگ تی تی نی بڑی بینا ی بل نہار رب لگ رب نے فرمایا گوڑ کرو رات دن دے اندر زمینہ تے آسمانہ دے اندر بہت بڑا یہ موضوع ہے رات کو اسی موضوع پہ میں نے ملاد ثابت کیا ہے اسی سے ملاد ثابت کیا ہے اب اسی سے شان غلی ثابت کروں گا تو ذرا سنیے ذرا رب نے فرمایا گوھر کرو فی خلق سماوات والار زمینہ تے آسمانہ تے اندر گوھر کرو جدو گوھر کرو گے تے رب لبے گا وقت لاب لیل بن نہار رات تے دن دے اندر رات تی تائی تے اندر دن دے تے اندر رب کرو تے میں لبانگا میں لبانگا والفل کلتی اس کشتی تے اور کرو تجری پھل پارے جیڑی پانی بیچ چل دیئے کدے بیچ چل دیئے پانی بیچ چل دیئے بیمائین فون ناس اور شانے والی سننی اچھی آنکھوں شبان اللہ بیمائین فون جیڑی لوگا نو فائدہ دین دیئے جیڑی لوگا نو فائدہ دین دیئے حضرات میں اتھ ایک حدیث پیش کرنی کو بیگی میرے آقا کری میں طویل حدیث نہیں پڑھنا چاہند بس ایک طویل حدیث مجھو میرے آقا نے فرمایا جیڑی سبز ٹین اے لوگا نو فائدہ دین دیئے تی میرے مصطفان دو آقا کبرات ایک ٹین ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھی ہے حضور ایک ہی کرے گی فرمایا ایک کبر والے مردیان فائدہ درے گی حضور جدو تک خوشک رہے گی جدو تک تر رہے گی میرے آقا تسی اتھے ہی ہو نا جدو تک تر رہے گی حضور جدو خوشک ہو گی فرمایا فیرے مر جائے گی میں جدو ریزالٹ کرنے نا تے جنا دل اندر قاسم شاہ صاحب ویسی دی محبت ہوئی تے چیخ نکل کے دھائیا مار لیے رہے گی کیونکہ جدو تک تر رہ گی زندہ ہوئے گی سابر شاہ صاحب دوی فیدہ ہی ہے کیونکہ جدو تک زندہ نے تو فیدہ دین دین لوگ آ رہو کیونکہ نبیدہ آل نہیں فیدہ دین دی آؤ ذرا تھوڑا گی ٹھوڑو میرے ٹائم مسئل اتنا میرے نڑ پیار تے بڑھا ہوں دا لیکن ٹائم نڑ پیار اسی نہیں کر سکتے اے اچھی چیز ہے نہیں تے میرے برگے ایک گالن دو گھنٹے سمجھان دیں آؤ ذرا بنائی اے تختے کدھو بڑھا بھی دیں اے کشتی واس تختے جدو خوش کو جان جدو ایک ہی ہو جان خوش کو جان تے جدو خوش کو جان دیں اے مر جان دیں ایک ہی کر دیں مر جان دیں تے جناب رب قرآن فرمائی تجری فل بھارے بمائی ان بھو ناس جدو مر جان تختے بنا لوں تختے بنا کے کشتیاں بڑھا لو کشتی بن جائے تے بمائی ان فون ناس اے لوگا نو فائدہ دیں 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 اے لوگا نو فائدہ دیں دیں اے قرآن اکل مند واسطے بے وکوفا واسطے اے لکڑی دیں تختے مرن تو باد مرن تو اے پورے گرام پورے علاقے والے چین دیں میں دیں تدلیلہ دینا کہ اللہ دا ولی مرن تو باد بھی فائدہ دیں دیں دائے میں نکی جی گل کر دیں تک را وچ میں آیا تک سجی آت باب محمد شاہ علی دم طہرہ میں راب دیا ایسی تا دی میں تو قاسم شاہ صدی خوشبو آندی سی بھائی تے جی نے ایک باری قدم چو میں نے انہوں پہ آندی ہے تے جی بار بچ رہے انہوں کو ہی نہیں آندی حضرات بڑیاں کرنا کی تیا جا سکتی ہیں مرن تو بعد تختیں مر گئے خوش تو ہو گئے کسٹی پڑ گئی راب فرمایا بمای انفون ناسے لوگ انہوں فیدہ پہ دینی اتنا ہی مکی قرآن دے ایک اور مثال لے وقت ہو گئے بڑیاں کرنا کرنا لیکن بس ہو وقت یہ اپنی مکانی ہیں انتی میں ڈھوک راب دا قرآن دا گلائے شاہ رب اللہ مین فرما یو وَمَا آ آ جلاللہ مِن سمائی مِن آ آ آ آ آ آ آ آ بڑی چنگی لگی ہے میں نو تو ہی فریاد لیکن ذرا آ 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 ایک قرآن ہے سورت بکھر آئے تیغالباً ایک سو تریسے جو نمبر ہے آیت رب العالمین انشاء فرمائے وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ سَمَائِ مِنْ مَائِن فَایَا بِحِلَتْ بَادَ مَوْتَحْنَا توجہ ہے ایک واری میرے آج سے شبان اللہ کو تیہون اپنے آج سے شبان اللہ کو ادھا مطلب ہے تُسی علمان الگاٹھ پیار کر دے اپنے نال زیادہ کر دے تُسی اپنی واری اچھی شبان اللہ کھلی ہے آؤ ادھا توجہ چاندہ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ سَمَائِ مِنْ مَائِن فَاہِيَا بِحِلْ عَرْدَحْنَا بَادَ مَوْتَحْنَا اے جڑیاں بارشاں برستی ہیں اے میری تھوڑی مجبوری ہے میں سمجھاوا چونتی تو پہنتی مٹ کر سکتے ہیں میں جوڑیں دے اطلاع کے معافی مانگ لاما دا لیکن توانوگالہ سمجھانا ہی مقصود ہے عقیدہ سمجھانا مقصود ہے ولیدی محبت دے میں چھپانا مقصود ہے تے اے دے تے ہی میں بیکھنا چاہنا ہے تُسی اے دے تے ہی مروہ اسے عقیدے تھے تُسی دعویٰ ڈھول نہ ہو وہ ستتی مقام آدھتے میں پیر صاحب دے خدمت بچار میں کیتا ہے میں قرآن دے نوکری ہی کر لیں تے آج صرف پیر صاحب دا ہوں کم ہے جیت ابس میں خود خطیبہ تے میں اسے واسطے جو ٹائم دیتا گیا میں دے تے تھوڑی جیئے گل سمجھانا چاہنا ہے سمجھ لو اور میں اس فقہ دے اس سوال نو بھی سمجھنا ہے تو ذرا سمجھ لو میں قرآن تو علاوہ تے کوئی گل نہیں نگر رہا ہے وَمَا عَنْزَلِ اللَّهُ وَمَا عَنْزَلِ اللَّهُ وَمَا عَنْزَلِ اللَّهُ اور میں تو اڈیاس سے ایک مسئلہ عرض کر دیا تاکہ ایک مسئلہ بھی حال ہو جائے ایک دن جبریل آئے تے رابد عبیبنوں پہلے وقت وچھ نمازوں پڑھائیں آنکھو نا یار سبحان اللہ تے دوسرے دن تشریف لائے آئے تے آخری ویلے پڑھائیں آخری انتہا وقت وچھ پڑھائیں تے ایسا امتیاں واسطے سوکھ کیتا ایتھو لیا کے تے اٹھو تاکہ پڑھ لیا کرو جتے ہی بس اٹھتا ہو جو چا مانگا اے اے کل میں سمجھانا ضروری سمجھنا ہے پانی پتیلے وچھ رکھیا تلے آگ جلائی پانی سو ڈگری تے بائل ہونا شروع ہویا او بائل ابلداریا ایک ویلہ آیا انہیں بھاپ بھن کے اٹھنا شروع کر دیتا پتیلی ویکھی خالی پانی مر گیا پانی مر گیا اے جو پانی مر گیا اے چلا گیا اپنے محبوب کڑو اے چلا گیا اپنے محبوب کڑو سانو پانی دی لڑ پئی سانو پانی دی لوڑ پئی پتے سے کی کی تا آپس ہی ہاتھ چکے راب کڑو منگیا نفلِ استسکاب پڑے راب کڑو منگیا جدو منگ دے رہے تیر رب انہوں اپنے محبوب دی امت ترس آگیا کیایا بولو ترس آگیا تیر رب نے ایک ایک کترہ ایک ایک فریشتے انہوں دے کے بھیجیا فرمایا انہوں نے تیری قدر نہیں کی تھی پر میں تیری قدر جانتا ایک ایک فریشتہ جاوے ایک ایک پانی دا کترہ لے کے زمین انہوں سے حراب کرے تیر پتہ کیو یا پانی مر گیا مرنے تو پاک رب نے فرمایا پاہیا بہل آردہ بادہ موت آردہ زمین لی پر گئی زمین لی اُجر گئی زمین لی پہ آواد ہو گئی راب دے پانی دے کترہ آنے زمین انہوں مردہ تو زندہ کی تائے سادہ کی دائے سادہ کی دائے تُسھی بڑے خوش رسیبو تو اڑا تالہ تو سیدہ نہ لے پانج تل پاک دیا پترہ نہ لے تُسھی بڑے خوش رسیبو جب پانی مردہ زمین نوں راب دے قرآن دے مطابق زندہ کان لے گا ہے تَمِنُو راب دی کسے میں ہوا آگ پانی مٹی ہوا آگ پانی مٹی اے پانی اے نا چوہاں وے چو ہکے اے جے ہک دی کمال ہے وے ہک دی شان ہے وے ہک دی پاور ہے وے کہ مردہ زمین نوں زندہ کردہ ہے تَمِنُو راب دی عزت دی کسے میں جیدے وے چھو چار چیزہ نے ہوا دا کمال کیا ہے ماشاءاللہ جناب علامہ اللہ بخش رشتی صاحب علم کے موطی پانٹ رہے تھے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا ناتِ رسولِ مقبول اگر ازان اگر ازان ہوگی اور سنتے پڑی جائیں گی نماز ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ